کسی بھی ہاؤزن سوسائیٹی کو دوسری ہاؤزن پروجیکٹ سے منفرد بنانے کے لیے اس میں یونیک چیزیں لائی جاتی ہیں اسی طرح کیفرل سمارٹ شیٹی اور راولپنڈی کے باقی پروجیکٹ میں ایک چیز جو اس کو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے باقی اپنے کمپیٹیٹر سے وہ ہے گولف کورس اسلام علیکم گولف کورس کی ویڈیو کے ساتھ دس اس آرمید رفیق فرم 5G پروپٹیز the platinum sales partner of lahore smart city and capital smart city گولف کورس وہ بھی ہیرادین گولف کا یعنی کہ پیٹر ہیرادین کا دیزائن گولف کورس جو کہ انٹرنیشنالی اکلیمد ڈیزائنر ہیں جنہوں نے UAE میں اور امریکہ میں کافی زیادہ گولف کورس چگنیچر گولف کورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے capital smart city کا گولف کورس PGA سٹینڈرڈ کا گولف کورس انٹرنیشنالی اکلیمد ڈیزائنر کا گولف کورس پاکستان کا پہلا پیٹر ہیرادین سے ڈیزائنڈ 18 holes کا سگنیچر گولف کورس یہ 2000 کنال کی اوپر پھیلا ہوا ہے جس میں approximately 3000 ویلاز ہوں گے اور 902 1000 apartments ہوں گے اور گولف کورس کو operate Trone Golf Town کی کمپنی کرے گی master plan اگر آپ دیکھیں تو بلکل سنٹر میں ہمارا PGA standard گولف کورس اس کی bottom پہ overseas prime اور ویڈیو کے شروع میں جو آپ نے دیکھا تھا capital hills lique block اس کے bottom پہ گولف کورس کے front پہ ہماری main boulevard motorway interchange کے بالکل قریب گولف کورس کے left side پہ executive block اور central block اور right side پہ overseas east یہ جو آپ location دیکھ رہے ہیں اس time ہم گولف کورس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں سوک کے بالکل left side پہ یہ زمین جو ہے master plan پہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے یہ location ابھی جو آپ live دیکھیں گے وہ master plan پہ یہاں پر ہے اور یہاں پر earthwork کا کام شروع ہو چکا ہے یہاں پر earthwork کا کام شروع ہو چکا ہے یہاں پر society willas launch کرے گی اور willas sizes کا ابھی تک یا golf course کے exact master plan کو ابھی تک reveal نہیں کیا گیا اس لئے یہاں پر کس size کا willa ہوگا یہ آپ کو later reveal کر دیا جائے گا یہ جو bottom side پہ آپ نے earthwork کا کام دیکھ رہے ہیں یہ ہے 12th hole golf course کا barmer hall جس پہ earthwork کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اسی کی right side پہ front پہ جو آپ نے تھوڑا سا cutting کا کام دیکھا ہے یہاں پر 13th hole کا کام earthwork کا کام شروع ہو چکا ہے آگے جو آپ اپنی screen پہ پانی کی side دیکھ رہے ہیں یہاں پر 5th hole of the golf course اس کا earthwork کا کام مکمل ہوا ہے اس دریا کے پاس اگر آپ تھوڑا سا zoom in کریں تو machineیں لگی ہوئی ہیں cutting and filling چل رہی ہے 5th hole کے اوپر earthwork کا کام چل رہا ہے اور یہ جو زمین آپ اپنے screen پہ دیکھ رہے ہیں جہاں ٹرک بھی جا رہے ہیں اور earthwork کا کام تھوڑا بہت ہوا ہے یہ آپ کا ہے 11th hole 11th hole of the golf course جس پہ تھوڑا بہت earthwork کا کام شروع ہوئے اسی 11th hole کے right side کے اوپر تھوڑی اسی cutting کا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6th hole ہے اور اسی کی right side پہ اوپر جو flat land ہے یہاں پر 7th hole بنے گا cutting and filling کا کام ابھی یہاں پر شروع نہیں ہوا golf course کا complete aerial view آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ جو machinery left side پہ آپ کو cutting and filling کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ 10th hole ہے golf course کا جس کے اوپر machinery earthwork کا کام شروع کر چکی ہے google earth پر اگر آپ master plan کو رکھیں اور اس room ali site کے اوپر چلے جائیں تو یہ چیز verify ہو جائے گی کہ جو machinery نیچے کام کر رہی ہے وہ indeed 10th hole of the golf course پہ ہی ہے اس room کا تذکرائی اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ society کا site office ہے جہاں پر golf course کی ساری designing and planning چل رہی ہے golf course کی terrain کو اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پتھریلی اور cutting and filling بہت زیادہ ہے ازدر بہت ہی پتھریلہ علاقہ پہاڑی علاقہ یہاں پر society نے even اگر willing ہوئے ہیں golf course بنانے کے لئے تو یہ بھی ایک داد کے مستحق ہے اتنی heavy cutting and filling اور society کی commitment یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ society is golf course و deliver کرنے کا مکمل حالی ارادہ رکھتی ہے یہ area جو آپ اپنے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ 16th hole ہے 18th hole ہے جہاں پہ ابھی تک اور 17th hole ہے جہاں پہ ابھی تک ارتھور کا کام شروع نہیں ہوا اور society 2023 کے اختتام تک golf course کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے society نے کافی زیادہ significant ارتھور کا کام یہاں مکمل کیا ہے اور ایک سال میں کافی زیادہ ڈیفرنس آپ گوگل ارتھ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں society میں اگر آپ physical جائیں تو آپ کو golf course کے اوپر کافی زیادہ machinery deployed نظر آتی ہے society day and night یہاں پر working کر رہی ہے golf course پہ اور ڈیلیور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستانی روپے کی تیزی سے گرتے ہوئی قدر اور پٹرول اور ڈیزر کے مہنگے ہونے کے باوجود society نے یہاں پہ کام سلو ڈاؤن نہیں کیا جو کہ یہ اس بات کے اوپر داد کی مستحق ضرور ہے society نے ابھی تک golf course کی کوئی بھی چیز کو سیل آؤٹ نہیں کیا اور ڈین اور نیٹ یہاں پر ڈیولپنٹ کر رہی ہے اس وجہ سے ذاتی انویسمنٹ کرنے پہ ہم کیپلل سمارٹ سیڈی کی منیجمنٹ کو داد ضرور دیں گے جہاں کیپلل سمارٹ سیڈی کی منیجمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرے تو ہم اس کو کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں لیکن جان سوسائیٹی بہت ہی اچھا اور شاندار ڈیولپنٹ کا کام کر رہا ہو تو وہاں پہ ان کی داد ان کی حوصلہ وضائی ضرور کرنی چاہیے پوری سوسائیٹی کی انویسمنٹ ایک طرف اور اس گولف کورس اور کیپلل ہیلز لیک ویو بلوک کی انویسمنٹ ایک طرف جس نے یہاں پر انویسمنٹ نہ کی وہ ایک دن پشتائے گا ضرور ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئیے ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ